اسلام علیکم آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شوم چینل ڈوڈا اور میں ہوں آپ کا مذبان ادریس فلاحی آپ کو شوم چینل میں استقبال کرتا ہوں جہاں ناظرین ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے آج ایک خاص ریپورٹ آپ کے سامنے پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو بتاتا چلوں آج گوکار ایلائنز کے منجملہ نمائیدہ آصف حاشمی نے محلہ کے اندر اپنا نمزد کی کاغذ پھل کیا ہے اس دوران لوگوں کا ایک خجوم سا وہاں پہ دیکھنے کو ملا ڈوڈ نماغوں کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا گیا اور ساتھی ساتھ وہاں پہ عوام کے ساتھ بات کی گئی عوام کا اس الیکشن کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے اور ساتھی ساتھ جتنے بھی منجملہ رہنما ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئے ان سے مختلف سوالات کیے گئے اور ان سے جوابات طلب کیے گئے اب آپ کو مختلف زاویوں میں ہم ان کے جوابات دکھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں ناظرین بتاتا چلوں سب سے پہلے جب ڈی ڈی سی انتخابات میں کئی تنظیموں کے منجملہ نمائندہ آصف حاشمی کے ساتھ کی گئی پریس پانفرین سے مختلف سوالات کے ذریعے جوابات طلب کرنے کی کوشش کی گئی ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وکیل ہونے کے باوجود سیاست میں کیوں حصہ لے رہے ہیں تو جی ہاں ناظرین میں اس طریقے سے سوال پوچھا گیا کہ بحیثیت وکیل آپ کام کر رہے تھے عوام کی خدمت کر رہے تھے تو آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا ان کا جواب آپ سنیں انہوں نے کہا کہ سیاست میں اگر پڑھیں لکھے لوگ قدم رکھیں گے تو جو لوگ یا جو لوگوں کے مسائل جن پہ قدگن لگتی ہے جو رک جاتے ہیں جو محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ مسائل جو ہے دفن اور مسک نہیں ہوں گے وہ عوام کے سامنے آئیں گے اور وہ رہنماؤں کے سامنے وہ حکومت کے سامنے لا کر کے ان کو حل کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ اگر پڑھیں لکھے طبقے سے لوگ حکمران بنیں گے تو اس دیش کی ترقی ہوگی اور پھر اسی دورہ یہ سوال پوچھا گیا کہ موجودہ سرکار جو کی بی جے پی سے تعلق رکھتی ہے کیا بی جے پی میں کوئی ایسا قابل نمائدہ نہیں ہے کہ جو ترقی کرے عوام کی تو انہوں نے ساکھ طور پر رویندر رینا جو کی اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی جمہو کشمیر کے صدر ہیں ان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھیں رویندر رینا کس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں کس طریقے سے وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی وفات پات چکا ہے کوئی زندہ ہے کبھی وہ مفتی سعید کو گالیاں دیتے ہیں کبھی وہ محبوبہ مفتی کو گالیاں دیتے ہیں کبھی وہ فارق عبداللہ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو صاحب طور پر دیکھتا ہے کہ بی جے پی میں کس طریقے کے رہنمائے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں آپ بی جے پی سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس کا مطلب انہوں نے بی جے پی کے رہنمائوں کی کوالیفیکیشن پر سوال اٹھایا ہے جی ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں آسین حاشمی جو کی اس علاقے میں اپنا نامزادی کا اگز فل کے ہیں انہوں نے عوام کو مختلف طریقوں سے مختلف طریقوں سے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو مختلف زاویوں میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھنا ہوگا اگر واقعی آسین حاشمی گندنا کانسچوینسی سے جیت کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ وہاں پر عوام کی رہنمائی کریں گے کیا وہ عوام کے مسائل کو دفن ہونے سے روکیں گے کیا وہ عوام کے مسائل کو واقعی حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ سوال فلحال وقت پر چھوڑتے ہیں جی ہاں آگے بڑھتے ہیں میں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں وہاں پر موجود نیشنل کانفرنس کے عظیم رہنماء ڈوڑا سے جو ہے خالد نجیب سہروردی ان سے بھی مختلف طریقوں سے گفتگو کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ یہ الائنس جو ہے بی جے پی سے خوف کھاتے ہوئے ہیں یا کہ اس کا کوئی اور سبب ہے تو ان کا کہنا ہے کہ الائنس مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان ڈی اے ان ڈی اے جو کی بی جے پی ایسا جڑا ہے کہ یہ بھی ایک الائنس ہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وقت کی ضرورت تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین کی پکار تھی جس پکار کو آج یہاں کے رہنماؤں نے مختلف طریقوں سے جمع ہو کر کے عوام کو یہ بھروسہ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں یہاں پہ ایک سوال بھی یہ اُبھرتا ہے کیا بی جے پی واقعی اتنی سخت حکومت بن چکی ہے کہ وہ تنظیمیں یا ان تنظیموں کے رہنماؤں جو ایک دوسرے کا مو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آج وہ بی جے پی کے خلاف ایک جھٹ ہو کر کے بی جے پی کے خلاف الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کیا واقعی بی جے پی کے ذریعے سے ترقی نہیں ہوئی کیا واقعی بی جے پی میں کوئی ایسا قابل رہنماؤں نہیں ہے کہ آج جو ہے مختلف طریقوں سے تعلیمی تعلیمی ڈگریان لے کر کے جو ہے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تعلیمی تعلیم یافتہ لوگ سطح میں آئیں گے تو وہ عوام کی آواز کو اٹھائیں گے بہرحال یہ سب دیکھا جائے گا وقت اس کا پورا جو ہے لوگوں کو بھروسہ دلائے گا کیا واقعی جس طریقے سے آج این سی کانگرس پی ڈی پی یا مختلف تنظیموں کے ذریعے سے لوگوں کو وادے کیے جاتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ثابت ہوں گے اس پر جو ہے وقت بتائے گا اس کانفرنس کے دوران سید آسم حاشمی سے جو سوالات طلب کیے گئے ان کا جوابہ طلب کیا گیا آپ خود سے ان کی زبانی سنیں ان کے جوابات جی ہاں چلیے اس ویڈیو کی طرف ایڈوکیٹ تھے آج سیاست میں اور ہیں بھی ابھی اور پیشے سے جو ایڈوکیٹ ہیں اور آج سیاست میں جو ہے انہوں نے اپنا قدم رکھا ہے پہلے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ سیاست میں کیوں امڈ آئے ہیں یعنی کہ ان کو کیا لگا کہ ایڈوکیٹ یعنی ہو کے بھی جو ہے وہ سیاست میں آئے اس کا کیا ریزن ہے دیکھیں سیاست جو ہے وہ تو ہر ایک آدمی اس کا حصہ ہے چاہے وہ ایڈوکیٹ ہو چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ کوئی مزدور ہو کیونکہ ہر ایک آدمی پہ اس کا اثر پڑتا ہے لہذا سیاست میں آنے کے لیے بہتر یہی رہتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہو پڑھے لکھے لوگ آئیں گے جو قانون جانتے ہوں جو آئین کو جانتے ہوں جو باقی نزاکتوں کو جانتے ہوں جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہو ان کو ڈیل کرنا جانتے ہوں تو وہ لوگوں کی سب سے اچھی خدمت کر سکتے ہیں وگرنہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں باقی لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور وہ جب سیاست میں اترتے ہیں تو لوگ محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں بہت دیر تک پڑھتا ہے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر پڑھے لکھوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو وہ لوگوں کی ترقی کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی میں کوئی اس طریقے سے کوئی لیڈر نہیں ہے رہنما نہیں ہے جو لوگوں کی ترقی کے لئے کام کرتا آپ بی جے پی والوں کو پوچھئے نا ان کے رہنما اور لیڈر جو ہے ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں آپ دیکھئے نا وہ کیا نعرے دیتے ہیں ان کا ایک ہی نعرہ ہے ایک نعرہ یہ درست فرمایا انہوں نے کہ وہ آپ کو یہ پوچھنے نہیں دیں گے کہ یہاں وبا آئی بیماری آئی کرونا آیا تو اس سے آپ نے نمٹنے کے لئے ایک کروڑ انسانوں کا ابھی تک ہندوستان میں انفیکشن ہوئی سوال نہیں کرنے دیں وہ پوچھنے نہیں دیں گے کہ آپ نے دلی سے بہار تک دو ہزار کلومیٹر گریب مزدوروں کو پیدل چلنے پر مجبور کیا جن میں ہزاروں لوگ مر گئے وہ نہیں پوچھنے دیں گے لیکن وہ کوئی ایسا آدمی اپنی پارٹی میں رکھتے ہیں جو ان سے اوپر سوال کر سکے ان کا ایک ہی سیاست ہے ان کی سٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہے مسٹر رینہ ان کی زبان سنیے نا آپ سنیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لوگوں سے کہوں گا ان کی زبان سنیے ان کا پریزیڈنٹ کیا کسی پڑے لکھے آدمی کی ویسی زبان ہو سکتی ہے کہ فاروق عبداللہ کو بھی کہنا پڑے گا مفتی سعید کو بھی گالیاں مرے ہوئے مفتی سعید کو ہر ایک کو گالیاں پڑے لکھے لوگوں کی زبان سے آپ کبھی کسی کے لئے گالی نہیں سنیں گے ان کی زبان سے ہمیشہ آپ صرف گالیاں سنیں گے لیکن ہم تک جو ہو سکے گا اگر ہمارے اختیار میں ہوا تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جی ہاں بالکل ناظرین یہ تھے آسم حاشمی جنہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ بات کی ہے انہوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر لوگ یہاں کے ان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں کامیاب کرتے ہیں تو یہاں کی پریشانیاں ہیں وہ ان کا ازالہ کرنے میں بہت رول نبھائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے آسم حاشمی آگے جو ہے لوگوں کی سمجھشاہوں کو سمجھنی کی کوشش کریں گے کیا آگے بڑھتے ہیں میں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں وہاں پہ موجود نیشنل کانفرنس کے عظیم رہنمہ دوڑا سے خالد نجیب سہروردی ان سے بھی مختلف طریقوں سے گفتگو کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ یہ الائنس جو ہے بی جے پی سے خوف کھاتے ہوئے ہیں یا کہ اس کا کوئی اور سبب ہے تو ان کا کہنا ہے کہ الائنس مختلف عدوار میں ہوتے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انڈی اے انڈی اے جو کی بی جے پی ایسا جڑا ہے کہ یہ بھی ایک الائنس ہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وقت کی ضرورت تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین کی پکار تھی جس پکار کو آج یہاں کے رہنماؤں نے مختلف طریقوں سے جمع ہو کر کے عوام کو یہ بھروسہ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں یہاں پہ ایک سوال بھی یہ اُبھرتا ہے کیا بی جے پی واقعی اتنی سخت حکومت بن چکی ہے کہ وہ تنظیمیں یا ان تنظیموں کے رہنماؤں جو ایک دوسرے کا موں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آج وہ بی جے پی کے خلاف ایک جھوٹ ہو کر کے بی جے پی کے خلاف الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کیا واقعی بی جے پی کے ذریعے سے ترقی نہیں ہوئی کیا واقعی بی جے پی میں کوئی ایسا قابل رہنماؤں نہیں ہے کہ آج جو ہے مختلف طریقوں سے تعلیمی تعلیمی ڈگریان لے کر کے جو ہے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تعلیمی لوگ تعلیم یافتہ لوگ سطح میں آئیں گے تو وہ عوام کی آواز کو اٹھائیں گے بہرحال یہ سب دیکھا جائے گا وقت اس کا پورا جو ہے لوگوں کو بھروسہ دلائے گا کیا واقعی جس طریقے سے آج این سی کانگرس پی ڈی پی یا مختلف تنظیموں کے ذریعے سے لوگوں کو وادے کیے جاتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ثابت ہوں گے اس پر جو ہے وقت بتائے گا خالد نجیب سروردی کے ساتھ ایک اہم بات ہوئی وہ اہم بات یہ ہے کہ جب سرکار یعنی بی جے پی کے رہنما شکتی راج پریہار نے اپنا نامزد کی کاغذ پھل کیا اس دوران ان کے جو ساتھ تھے اشتیاق احمد بانی جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پچیس سال سے بی جے پی کے ساتھ ہے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیوں بی جے پی کے ساتھ ہیں تو ان کا یہ جواب تھا کہ بی جے پی میں عزت و اقرام وقار و مختلف طریقوں سے انہوں نے جواب دینے کی کوشش کیا اور جو آپ کو ہمیں پیشلی ویڈیو میں دکھایا آج جب اس بارے میں خالد نجیب سروردی سے پوچھا گیا کہ اشتیاق احمد بانی کا اس طریقے سے یہ بیان دینا کیا انسی اور کانگرس کے خلاف ایک عجیب سا رکھ نہیں امر رہا ہے کیا واقعی انسی کانگرس اور پی ڈی پی میں عزت نہیں ہے تو ساتھ طور سے خالد نجیب سروردی نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کیا اس کے پیچھے کیا سبب ہے انہوں نے اس سوال کا جواب دینا کیوں مناسب نہیں سمجھا بہرحال یہ ان کا فیصلہ تھا اور ہم ان کو آگے مجبور نہیں کیے نظرین خالد نجیب سروردی سے جب یہ سوالات پوچھے گئے انہوں نے جو جوابات دیئے ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ جو تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات ہیں آپ ذرا ان پر بھی گور کیجئے ساتھی ساتھ یہاں پر نیشنل کانفرنس کے رہنما خالد نجیب سروردی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہاں پر بی جے پی پرسوں جب انہوں نے یہاں پر فارم پھل کیا اس دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس اور انسیر نے جو کولیشن کی ہے شاید یہ بی جے پی سے آپ در ہیں اسی لئے انہوں نے کولیشن کی ان کو آپ بی جے پی سے بہت خطرہ ہے کہ بی جے پی پی پھر سے یہاں پر سیٹ لے لے گی اسی لئے یہ جو ہے ساتھ ہوئے اب ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ان کی کولیشن کیوں ہوئی ہے دیکھیں بی جے پی کیا کہتی ہے ان کو کہنے کا حق ہے ہر ایک کو اپنے کہیں یہی تو ہم کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات جو ہے اسی کو وہ دباتے ہیں ہم ان سے وہ حق نہیں چھینتے ہیں بتائیں کچھ کریں چاہے کچھ خوابزادہ کہیں یا کچھ کہیں یہ لوگ سوچ رہے ہیں پارٹیاں سوچ رہے ہیں کہ بھئی واقعی میں سیاسی مارکہ آرہے ہیں ہوتی ہیں اس میں الانس بھی بنتے رہتے ہیں یہ سیاسی فیلڈ ہے اس میں ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بی جے پی کے لئے کوئی خاص بات نہیں کسی اور کوئی اور ہوتا اس طرح کی سوچ رکھتے تھے جو لوگوں کو تقسیم کرتے تھے شاید دوسرا الانس بھی بن جاتا ایسی کو بات نہیں ہے کہ وہ تو خود انڈی اے کیا ہے وہ بھی تو الانسی ہے دوسرے لوگ ہمارا اگر گرینڈ الانس کیا ہے پپلز الانس ہے تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ایسا الانسز ہوتے رہتے ہیں لیکن جو یہاں صورتحال ہے لوگوں کو ملا کچھ نہیں ماں سوائے نفرتوں کے یہ نفرتوں کے سودا گر ہیں ہم اس یہ علاقہ سب لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں لہٰذا اس کے لئے آپ اس میں مل بیٹھنا ہی بہتر تھا کیا اس الانس کی وجہ سے کوئی ریولیوشن آ سکتا ہے کوئی چینج تبدیلی آپ اس میں کیا سوچتے ہیں انقلاب جو آتے ہیں وہ کچھ دنوں میں نہیں آتے ہیں انقلاب کے لئے ایک پالیسی ہوتی ہے انقلاب لانے میں ایک سوچ اُبھرتی ہے جب وہ سوچ کسی نہج پہ پہنچتی ہے اور اس سوچ پر عمل جب ہوتا تب انقلاب آ جاتا ہے اور لوگ جب نکلتے ہیں لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگوں آپ اسی نفرتیں بھول جاتے ہیں تو پھر انقلاب آ جاتے ہیں بی جے پی کے ساتھ پچیس سال سے جڑے اشتیاق وانی کا بیان پرسوں یہ ہے کہ بی جے پی میں انہیں عزت و اکرام ملا کیا این سی اور کانگرس میں اس طریقے کے کل بات نہیں ہے بات سنو یار گوکار ایلائنز کے کانگرس رحمہ اور پی مجید وانی بھی وہاں پہ موجود تھے ان سے کچھ سوالات کیے گئے اور سوالات کے جوابات ان سے طلب کیے گئے مختلف طریقوں سے جب سوالات ان پر تھوپے گئے تو ان کا جو ریاکشن تھا آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان کی جو ویڈیو ہے انہوں نے کیا کس طریقے سے جو ہے آج کی موجودہ سرکار کو جواب دینے کی کوشش کی ہے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سرکار جب سطح میں تھی تو آپ کی سرکار نے یعنی یہاں کے موجودہ جو علاقہ جو رہنما تھے آپ کے ان کے ذریعے سے زلہ کی طرف کے کے لئے کیا کام ہوئے ہیں انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے اپنے کام گنوانے کی کوشش کی ہے ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سڑکیں بنی ہیں یا جو کہیں بھی گریڈ سٹیشن لگائیں گے یا پول بنے ہیں وہ سارے کانگریس نے بنائے اور کانگریس کے ٹینڈر تھے اور اب جب سات سال میں بی جے پی کی سرکار رہی تو کام وہ سارے کانگریس کے تھے اور ریبن کاٹنے کے لئے بی جے پی کی سرکار جاتی ہے اب یہ کہاں تک ساتھ چاہاں اور کہاں تک جھوٹ ہے دہرحال یہ عوام جانتی ہے تو ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ان سے ایک خاص سوال یہ کیا گیا تھا جو کی مختلف طریقوں سے عوام سے اکثر یہ ہمیں کومنٹس میں آتے ہیں کہ بھرت روڈ جو کی کئی سالوں سے جو ہے اس کی مرمت نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ بلیم بھی لگا تھا کہ عبدال مجید وانی جو کی پہلے یہاں کے ملے بھی تھے اور آرین بھی کے منشٹر بھی رہے وہ لیکن ان کی سرکار ہوتے ہوئے بھی جو ہے بھرت روڈ کی مکمل مرمت نہیں ہوئی اس پہ اوپی مجید نے کیا جواب دیئے ہیں آپ ان کا جائزہ خود دیجئے دبے والا بات روم ہمارے کیے ہوئے کاموں پہ ریبن کاٹنا اور پھر یہ باتیں لوگوں کو کہنا ان روڈوں پہ گاڑیوں میں سفر کر کے جو روڈیں ہمارے دور کی بنی ہوئی جی ہاں بلکل آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور یہ عوام نے جو ہے الیگیشن لگا ہے یہاں کے کانگریس کے نیتاؤں پر کہ جو بھرت روڈ اور خاص طور پر بھرت روڈ پہ اکثر یہ سوال ابرتا ہے کہ بھرت روڈ میں جو ہے لوگوں کو مذہب چلنے کے لئے دشواری آتی ہے اور کانگریس نے پچھلے ستر سال میں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عبدالمجید وانی آرینڈ بی منیشٹر بھی رہے لیکن پھر بھی بھرت روڈ کا جو ہے حال نہیں ہوا اس میں آپ کیا بتانے چاہے ہیں میں نے دو چار یہ جو آن لائن چینلز آج کل کام کرتے ہیں ان پہ یہ اس قسم کا میں نے چرچہ سنی جب ہم نے پتا کروایا تو پتا چلا ان میں سے زیادہ تر جو چینلز ہیں سب نہیں کچھ تو بڑے اچھے چینل ہیں نیوٹرل ہیں زیادہ تر چینلز جو ہیں یہ بی جے پی کے ماؤت پیسز ہیں بی جے پی ان کو سٹیٹ لیول پہ رن کرتی ہے فنڈ کرتی ہے اور اپنے جو ہم لوگ ہیں باقی پارٹیاں ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے ان چینلز سے پروپوگینڈا کرواتی ہے کسی ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں وہ بولتا رہتا ہے برت روڈ کا جہاں تک سوال ہے وہاں میں ان کے ریپورٹر کو سنتا ہوں کہتے ہیں جی یہ دس سال آر اینڈ بی منسٹر رہے دس سال منسٹر رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے ان کو اپنا پروپوگینڈا کو سیدھا کرنا چاہیے وانی صاحب لگ بگ تین سال منسٹر رہے ہوں گے جن تین سالوں میں دو الیکشن ہوئے یعنی کہ ایک سال کوڈ آف کنڈکٹ میں گزر گیا کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی منسٹر کام نہیں کر سکتا ہاں دو سال ہمارے پاس تھے اور دو سال کسی بھی منتری کے لئے کافی نہیں ہے کہ وہ آسمان کو زمین پر لے آئے برت روڈ یہ فرسٹ ٹیج کا کام تھا کافی حد تک کیا گیا اور دو ہزار تیرہ چودہ میں جب انسی کانگریس کی سرکار بدلی گئی اس وقت اس سڑک کی بہت اچھی حالت تھی ہم وہی کے رہنے والے ہیں ہم اس پہ سفر کرتے ہیں ہاں دو ہزار چودہ کے بعد سے لے کر آج تک وہ سڑک دن بہ دن خستہ حال ہوتی جا رہی ہے اس لئے سات سالوں کے بعد آج لوگ شور کر رہے ہیں یہ سات سال کی ذمہ دار بی جے پی ہے ہم نہیں بھائی ہم اپوزیشن میں آپ کانگریس کو سرکار کیوں کہہ رہے ہیں ہم تو سات سال سے اپوزیشن میں جو سات سال سے سرکار میں ہے دلی سے لے کر برت تک دلی سے لے کر یہاں پنیالا اور ٹنڈر تک یہ سوال ان کو پوچھیا آپ نے سات سالوں میں بنی بنائی سڑکوں کا رکھ رکھاؤ کیوں نہیں کیا نئی سڑک نہیں بنانی تھی ان کو ہماری بنائی ہوئی سڑکوں کی ناظرین وہاں پہ موجود عوام سے بھی بات کی گئی اور خاص طور پر وہاں کی جو موجودہ خواتین تھی ان سے بھی بات کی گئی خواتین کا کہنا ہے کہ یہاں پر آئے مختلف نیتاؤں انہیں مختلف طریقوں سے انہیں ووٹ کے جہاں سو میں لانے کی کوشش کی اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے یعنی ان کا کہنا ہے کہ چناوی انتخابات جیت جانے کے بعد کوئی بھی ان کے یہاں معاملات کی سنوائی کے لئے نہیں آتا ہے اور نہ وہ وہاں پہ جانے کا گوارہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر سے ان نیتاؤں پہ بھروسہ کر کے وہ اپنے تمام گھرلو کام اور اپنے تمام ذاتی کام چھوڑ کر کے ان کی ریلیو میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلا لحاظ مذہب و ملت ذات پار اور علاقائی کسی بھی چیز کو وہ نہ دیکھیں بلکہ عوام کی ترقی کے لئے کام کریں اس طریقے سے ان کے بچہ الفاظ ہیں آپ بلکل عوام کی بھی ایک بات سنیے ایک بار مرنے سے اس کے بعد اپنے موز دکھانا ہے دیکھنا ہے سبوں کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں آپ ان لوگوں کا خیار رکھنا ہے کیونکہ جس کو ہم نے منیشٹر بنایا ایک بار اوٹ دے کے پیسہ دیکھیں ہم یہاں سوڑے کے لئے ہیں وکu ہم یہاں دینیeth THE رکھے ہیں وерт میں&نے آپ نے کام دیکھاتا ہی نہیں ہے کچھ کچھ کام نہیں ہے کچھ نہیں ہے چنچن کے کام دیتے ہیں یہ مینیشٹر جو بھی ہے چنچن کے اپنے اپنے چنچے بناتے ہیں یہ لوگ یہ مینیشٹر بعد میں ان کو اپنے کام دیتے ہیں جو مطلب بلا ذور ہوتے ہیں جو ٹک نہیں باتھاک ہوتے ہیں ہم گریب چارے بندے ہیں ہمارے بچے پڑے لکھے ہیں بیکار اور دعا میں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ سوئے دیتے ہیں آج جو آسن حاشمی یہاں پہ آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آسن حاشمی جیت جاتے ہیں تو وہ آپ کے کام کریں گے آپ کو پورا بروسہ ہو اور کس طریقے سے آپ کو ان کے بروسہ آپ اس کے کے واضح کریں گے ہم یہ سوئے دیتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اچھا کام کرتے کیونکہ ہمارے لوگ بیکار ہیں وچارے اگر کرتے اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے کہ ہمیں ہندو اس نے ہندو کا بھی کھیا رہا ہے میں نے مسلم بھی کھیا رہا ہے یعنی سوچنا ہے کہ یہ ہندو ہے اس کا نہیں ہے ہمیں اس جو بھی آسن حاشمی صاحب ہیں اس نے سوچنا ہے کہ ہندو مسلم صاحب برابر ہیں آج تک بی جے پی کی سرکار رہی بی جے پی کی سرکار میں یہاں کے مسائل حال ہوئے سر ہم نے جو بھی منیشٹر بنائے ہمارا کوئی حال نہیں ہوا لیکن جو سرکر بنائے اس نے بھی اپنا مو دکھایا جو بھی ممبر بنائے اس نے بھی اپنا مو دکھایا کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ناظرین آج کے اپیسوڈ میں فی الحال اتنا ہی آپ نے مختلف طریقوں سے جو ہے رہنماؤں سے عوام سے اور گبکار ایلائنز کے تمام رہنماؤں کی باتیں ہم نے آپ تک رکھی ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ تک مختلف پروگرام کے ذریعے سے آپ کو روبرو کرائے جائے گا آپ کو دکھائے جائیں گے آپ کو زمینی سطح پر جو بھی کام ہوئے ہیں ان کو دکھائے جائے گا فیلال بنے رہے شوم چینل ڈوڈا کے ساتھ میں ادریس فلاہی شوم چینل ڈوڈا سے